بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویباس کیسے ہیں آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسما فورٹ آئی ریز آج جو میں رسپی بناوں گی وہ ہے ملائی چکن دکھا پاکٹس سب سے پہلے یہ آدھا کلو چکن ہے جو میں نے چھوٹی بوٹیوں میں کر لیا تھا یہ 2 ٹیبل سپون بلائی ہے یہ گھر کی ہے 2 ٹیبل سپون دہی کی ہے یہ ایک ٹی سپون زیرے کی ہے ایک ٹی سپون کالی مرچو کی ہے ہاف ٹی سپون نمک کی ہے اور یہ تکا مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون جس میں جائیں گے اب ان سارے چیزوں کو اچھی طرح میرینیٹ کر دیں گے چکن کو اگر اچھا مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اوبر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر جلی جلدی بنانا ہو تو ایک دو گھنٹے رکھے تو آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں میں اس کو اوبر نائٹ رکھوں گی اچھی طرح اس میں مسالہ راچ جائے تو پھر میں اس کو بناوں گی اچھی طرح اس میں جو سپائسیز ہیں مکس ہو رہے ہیں جی وی وز اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ بھی جائے گا جی وی وز یہ مسالہ مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کو اوبر نائٹ فریج میں رکھ دوں گی جی میں نے اس کو اوبر نائٹ رکھا تھا اب میں اسے کوک کروں گی اس میں میں اب 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈالوں گی بسم اللہ رہا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور میڈیم آنچیں رکھنی ہے زیادہ تیز آنچیں پہ نہیں پکانا یہ دکھیں تیل گرم ہو گیا ہے اب یہ جتنا بھی یہ چکن ہے اس میں بسم اللہ رحمان اللہ اب اس کو اچھی طرح کھلا لیں اور اس کو کبر کر دیں گے اور اس کو کبر کر دیں گے 12-15 میٹ تک کبر کر دیں گے جب تک چکن تیار ہو رہا ہے اب میں پاکٹ بنانے کی تیاری کر لیتی ہوں یہ میں نے چار ادد سلائز لیں اب اس کے یہ تیز نائف لیں اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکے سے کنارے کٹ کر لیں گے بسم اللہ رحمان اللہ بسم اللہ رحمان اللہ اس کی فائن جو ہے کٹنگ کرنی ہے اب ادھر سے بھی چاروں طرف سے اس کی اچھی طرح فائن کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو بچے حصہ اسے ضائع نہیں کرنا اسے آپ بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اب یہ دو دو سلائز اٹھا کے اس کو بیلنے چکلنے سے بیلوں گی میں اور اس کی پھر کٹنگ کروں گی میں اب یہ بیلنا لے لینا ہے اس کے ساتھ اس کو دوسرے کو ادھر کھا لینا ہے بسم اللہ رحمان اللہ ایسے کر کے اس کی اس کو دبا کے اس کی ایسے کر کے جی میں نے اس کو بیل لیا ہے اس طرح کا ایک ڈبا لے لیں کٹنگ کے لیے یہاں کوئی کٹنگ ملتے ہیں بزار سے بھی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو گھر میں جو بھی اس طرح کا کوئی بولسہ وہ لے کے اس کو اوپر آکے اس کی ایسے کر کے اس کو اچھی طرح دبانا ہے اس کی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اچھے اسے رکھے جانا ہے میں نے یہ پاکٹ تیار کر لی ہے اب میں ان کو انڈا پھینٹ ہوں گی اور بریڈ کرم جو ہے وہ بھی پیٹ میں رکھوں گی پہلے اب ہم چکن کو دیکھ لیتے ہیں اس کو دس پندرہ میٹ ہو گئے ہیں اب اس کا ڈکنوں تار دینا ہے اور جو یہ ایکسٹرا پانی ہے یہ اس پانی میں اب یہ ہو گا خوشک اب تھوڑی سی درمیانی آنچ کر دینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی نرم یہ گھل گیا گوشت باسی سے جلدی جلدی چمچ ہے لا دینا ہے یہ نیچے نہ لگے یہ پوکٹس تیار ہیں اب میں نے دو ادد انڈے لے لینے ہیں بسم اللہ اس کو اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے موسیقی 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 یہ میں نے ساری پوکٹس بنا لی ہیں اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اور پھر اس میں چکن کی فلنگ کروں گی موسیقی یہ میں نے یہ ایک کٹی تھی یہ دیکھیں یہ پوکٹس بنا گئے ایک ایک پوکٹس کو اٹھاؤں گی اور یہ میں نے تھوڑی سی بند گو بھی اور میونیس ڈال کے اسے مکس کیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں اس کی دہی کی چٹنی سبا چٹنی میں آگے بھی وہ لگا سکتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی چمچ کے ساتھ اٹھانی ہیں ایک سائیڈ پہ ایسے ڈال دینی ہیں اس ساتھ اور یہ ادھر سے تھوڑا یہ گو اچھ اٹھانا ٹھیکن اس میں پھل کر دینا جی بھی بس یہ ہے میری ریسپی کی فائنل لک بہت مزے کی اور ذائقے دار ہے آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ٹرائی کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھیں عباد رکھیں آپ کی کمنٹ میں برکت ڈالیں اور ہمیں نبی پاک درود اسلام اور زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہئے کیونکہ درود کی برکتیں بہت زیادہ ہیں میری تو ازمائیا ہوا ہے میں جب تک درود نہیں پڑتی مجھے سکون ہی نہیں آتا آپ بھی ضرور ضرور پڑھا کریں